کون ہے بگ باؤس اوٹیٹی ٹو کے وینر ایلویس یادو کی گل فرینڈ انٹرویو میں یوٹیوبر نے بتائی یہ بات انڈر اسٹینڈنگ پارٹنر ہے نا میری وہ سمجھتی ہے نمسکو ارزوستو میں راتنم سنگھ اور آپ سبھی کٹرگر نیوز میں سوگت ہے یوٹیوبر ایلویس یادو ابھی سے ایک ملہان کو ہرا کر بگ باؤس اوٹیٹی ٹو کے ویجیتہ بن گئے ایلویس نے وائلڈ کارڈ کنٹیشن کے روپ میں گھر میں انٹری لی اور سو جیت کا ٹروپی بھی لے لی بھلے ہی وہ گھر میں دیر سے آئے لیکن انہیں اپنے فین سے خوب پیار ملا انہوں نے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا لیکن ایک بات جو کافی سوسل میڈیا پر چاچا کا ویسے بنی ہوئی ہے وہ ہے ان کی گل فرینڈ کرتی مہرہ کے ساتھ ان کے کنیکشن کہا جاتا ہے کہ وہ یوٹیوبر کرتی مہرہ کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور پسلے چھے سے سات سالوں سے ریلسنسپ میں ہیں ایک انٹری ویو میں بات کرتے ہوئے ایلویس یادو نے اپنی گل فرینڈ کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں بات کی جب ان سے پوچھا گیا کی کیا منیشا کے ساتھ نے ان کے رشتے کو خراب کیا ہے اس پر ایلویس یادو نے کہا نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ جہاں رشتے اچھے ہوتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور انڈرسٹینڈنگ پارٹنر ہے نا میری وہ سمجھتی ہے کی کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے اور اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو میں ٹھیک کر دوں گا یا میرا گھر ہے میں اسے پھر سے بنا لوں گا ایلویس یادو بگ باؤس جیتنے والے پہلے وائلڈ کارڈ کنٹرسٹر بن کر ابرے ہیں اور انہوں نے اتھیاس رس دیا ہے اسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے یوٹیوبر نے بتایا میرے دماغ میں تھا کہ میں بگ باؤس کی شروعات کرنے آیا ہوں لیکن وائلڈ کارڈ جیت ہی نہیں سکتا لیکن وہ چیز کلیر ہوئی اور پبلک نے ایمپیکٹ دکھایا ہے کافی اچھا لگا کی جنتہ نے مجھے سپورٹ کیا اتنے کم دنوں میں پتا دے کہ کرتی مہران نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ میں انہیں آٹھ سال سے جانتی ہوں اسی لیے مجھے ان کی ساری باتیں پتا ہے ایلویس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اچھی بات گیا ہے کہ وہ جس کو ایک بار اپنا مان لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کرتی نے بتایا کہ ان کی اور ایلویس کی پرسنیلٹی بہت الگ ہے